اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اچھا جی زینب ازمی نے جو ہے کہا ہے کہ میں نے آپ کے سپگیٹیز جو ہیں وہ بنائی تھی بہت اچھی بنی تھی مہربانی ہے زینب اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے واقعی میں سپگیٹیز بہت اچھی بنتی ہیں کہ تو مجھے سپگیٹیز اور سپگیٹیز میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہوں لوں اور کبھی کبھی تو میرے موز ہے نا دونوں کا مکشن نکل جاتا ہے ہم لوگ پینڈو ہیں تو جو بھی نکل جاتا ہے ہاں جی ہم لوگ پینڈو پروڈکشن ہیں جی اور اور بہت سارے میرے جو ولوگز دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ اب ٹرائی کریں بنائیں بہت زبدست چیز ہوتی ہے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچے مد ڈالیں اور بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تو نورمل رکھیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت مزے کے اچھا جی ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ ویجیٹیبل مارکیٹ یہ ویجیٹیبل کم فش کم میٹ سب ہی یہاں پہ مل جاتا ہے میں نے جیسے کہ پچھلے سے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا تھا پہلے اس ہی جگہ پہ فش مارکیٹ ورک کرتی تھی ہوں اتنی پرانی اتنی پرانی ایک چھوٹی سی کیفیٹ ایڈیا ہوتی تھی اتنا اب جو بیٹ ٹائم ہاں بیٹ ٹائم یہ چینج ہو گئی چینج کیا ہو گئی آج سے تقیر بن یہ یہ بنے ہوئے میرے خیال میں دس سال ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ تیس سال سے فش لے رہے تھے اور یہ بالکل جیسے ایک سائٹ پہ انہوں نے جو ہے وہ مچھے روں کو مچھے روں نہیں وہ مچھلی صاف کرنے والوں کو کھڑا کیا وہاں تب بیس پچیس لوگ مچھلی صاف کر رہے ہوتے تھے کتی پرانی جگہ تھے زمین پہ مچھلیاں پڑی ہوتی اس کی تصویریں ہیں بابا کے پاس ہاں پرانی مچھلی مارکیٹ کی تصویریں ہیں اگر آپ لوگ کو پرانی مچھلی مارکیٹ کی تصویریں دیکھنی ہو جو اس جگہ پہ تھی تو کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ پرانی چیزوں سے نا جیسے ہمارا ٹائم پرانا ہم لوگ بہت یاد کرتے ہیں ہر چیز کو نا بہرحال انہوں نے بھی یہ چاہکاری بنایا ہے اسے چاہکاری بولیں گے سامنے آپ دیکھیں تو وہ گول سوک ہے اسی طرح کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی اسی طرح کا بنایا ہے اور یہ فش مارکیٹ ایسا لگتا ہے جسے کوئی محل ہے بہرحال ہم لوگ یہاں سے کوکنٹ لے کے نکلے ہیں اور بس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو بھی پیٹ کا مریض ہے وہ کوکنٹ ضرور اس کا پانی پیئے بہت فائدے مندلتا ہے ملائی جو ہے وہ اس کی بہت اس میں کیلوریز ہوتے ہیں اس کو آپ کم کھائیں زیادہ نہ کھائیں ہم نے تو اتنی کھائی کہ ہمیں چکر آنے لگے یعنی ہم یعنی آتے کوکنٹ آپی کے لیے ہیں اور کھاتے ہم سب ہیں اور اتنے چکر ہم لوگ کو آتے ہیں کہ بس کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں ویسے تو وہ بھی ہیلدی ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا جی ہم لوگ اس کے بعد چلے گئے تھے ہوتیل کھانا کھانے ہدا نے بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور ہدا کو بابا کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا یہ یہاں بھی بھی نہیں جانا چاہی تھی لیکن میں زبردستی لے کر گئی کہتی ہے مجھے کہیں پہ بھی ریسٹورینٹ میں بابا کے بغیر اچھا نہیں لگتا تو بیرال ہم نے یہاں کھانا کھایا لے کر چلے گئے تھے ان کے لیے کھانا پارسل کر آ لیا تھا اور دمشق ہے یہ ریسٹورینٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ دمشق میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ آپ ٹرائی کریں جائیں بہت اچھا کھانا ہوتا ہے ان کا کھانا کیا گریل ہوتا ہے ویسے تو بہت ہزاروں چیزیں ان کے پاس لیکن گریل اور فلافل بہت زبردست ہوتے ہیں ان کے یہاں پر اچھا جی یہ اگر لاکر یہ چیز رکھ دیتے ہیں نا بس میرا دل تو اسی چیز سے خوش ہو جاتا ہے یہ جو صلاحات لاکے رکھتے ہیں نا اکھا جی سے بہتے ہیں ہاں بغیر بنائیں کچھ بھی تو مجھے تو یہ یہ اتنا زیادہ ٹیمٹنگ لگتا ہے کہ بس اچھا جی محمد جو تھا اس نے اپنی سینوچ خود بنانی شروع کر دی تھی ہمیں اس کو کھلانی کی ضرورت نہیں پڑی اس نے خوبص کھولا اس میں اپنے فلافل رکھے سب چیزیں رکھیں اور جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا اس کے نا گریل ونگز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت مزے کی ہوتے ہیں کبھی اتفاق ہوا آپ لوگوں کا جانے کا تو انشاءاللہ آپ چاہیں ہونگز ضرور آرڈر کر رہے ہیں ان کو بولے کہ مطلب ویلڈن کر کے دیں یہ تیرہ آگست کے دن ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ بھی اسی سلسلے میں نکلیتے ہیں ہم نے بولا تھوڑی سی جھنڈیاں انڈیاں خریدتے ہیں جا کے لیکن ہم نے نہیں خرید دیں کیونکہ جہاں ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جھنڈیاں جا کے لہرائیں گے وہاں تو اس سب کچھ مسیرہ وغیرہ یعنی جروس وغیرہ نکالنے نہیں دیتے اس لئے ہم نے آئیڈیا ڈراب کر دیا لیکن محمد کو ہم لوگ ٹین ٹوینٹی کی دکان ہے یہاں پہ نبرس علی مرات وہاں لے گئے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ کس قدر رشے پورا تاؤزن ویلہ یہاں پہ آیا تھا یعنی ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک ہزار گھر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور زیادہ تر پاکستانی فیملیز یہی پہ رہتی ہیں تو وہ یہاں پہ آئے ہوئے تو شاپنگ کرنے دست قسم کی یہاں پہ انہوں نے ایک سائٹ بنائی ہوئی تھی پاکستانی کپڑوں کی فلیکس کی ہیں مو پہ بنایا ہوئے تھے سب کچھ مطلب کی جنسی اٹر ہوگا ہے ہاں لیکن وہ دوسری سائٹ تھی نا اس لئے بنایا ہوتا انہوں نے اچھا جی آپ لوگ اگر یہاں پہ جانا ہو تو ضرور جائیے یہ نبرس علی مرات ہے نام اس کا آپ لوگ لوکیشن اس کی گوگل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہر ضرورت کی چیز آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو سستہ آہ گھر سجانا ہے تو یہاں سے آپ کو ہر چیز ایویلیبل ہوگی اور دوسری چیزیں بھی ہیں یہاں پہ مطلب شیمپو سے لے کے ہر چیز ہیں یہاں پہ سوئی دھاگے سے لے کے چھت کی سیلنگ تک آپ کو یہاں پہ مل جائے گی بہت زبردست ہوتا ہے اچھا دیکھیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی ساری مہنگی چیزیں لے کے تو گھر کو اپنی ڈیکوریٹ نہیں کہہ سکتے تو دل کو بھیلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے والا ہے حساب خالب کے شیر کی میں نے ریڑ مار دی بہرحال غالب بچارے کو تو لوگ کوستے بھی ہیں دنیا پھر کا برا بلا بھی کہتے ہیں جبکہ وہ بہت ایک مظلوم آدمی تھے اچھا جی مجھے کیا لینا تھا آپ یہاں سے ہاں محمد کو دو بولیں لینی تھی یہاں سے مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کرنی ہے اتنی بولیں مینارے پاکستان بنانا ہے کیا کرنا ہاں چشمہ لگا کے تو وہ لگ رہا تھا سلمان خان اپنے آپ کو میں نے اٹھا کے پھینکا چشمہ میں رکھو اس کو لیکن انہوں نے سامان ڈالا ہوئے نیبرس میں لیکن چلنے کی جگہ بہت کم ہے نا آپ بھی بہت کنجسٹیڈ ہے ہاں کنجسٹیڈ ہے مطلب میں زمین پہ لیٹ کے ٹرولی آگے پھینکتی تھی پھر میں اٹھتی تھی مشن ایمپاسیبل کی طرح آگے ٹرولی پھینک کے زمین پہ لیٹ جاتی تھی یہ کونیوں کے بل جو ہے وہ رینگ کے آگے جاتی تھی میں اور پھر میں ٹرولی اٹھاتی تھی نہیں یہ مزاق کی بات ہے لیکن واقعی میں کنجسٹیڈ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ٹرولی جاتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور چلی بھی جائے تو بندہ نہیں جا پاتا بس یہ حساب ہے ان کا اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکل کے گھر چلے گئے تھے گھر پہنچ کے مطلب کھانا تو میں نے ویسے ہی لے لیا تھا بیٹے کے لئے اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی لے لیجے گا کھا رہے ہوں تو تو ہمیں یہ بچہ بہت مہنگا پڑتا ہے ہم لوگ کہیں پہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس کا اچانک سے فون آ جاتا ہے جیسے ہمارے اکر کیمرے لگایا ہے اس نے آئندہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ بلکل چھپ کے نکلیں گے اچھا جی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو بہت زیادہ یہ اچھی لگ رہی تھی میں نے بھولا جا کے لیتی ہوں تھوڑے سے ایکسپینسیو ہیں یہ ٹین ٹوینٹی کی دوکان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ساری چیزیں ٹین ٹوینٹی کے یہاں پہ آپ کو سو سو روپے کی ڈیڈر سو روپے کی بھی چیزیں ملیں گی اور یہاں پہ ان کے پاس مٹی کے برتن ہیں جہاں مطلب جس میں بڑا زبدست آپ کھانا پکا سکتے ہیں لوگ تو اس میں چیزیں ساری ایک ساتھ ڈال کے تندور میں ڈال دیتے ہیں اور پک کے نکلتا ہے بڑا زبدست ہوتا ہے مصری لوگوں کترہ جس طرح سے وہ بناتے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہیں جیسے بوفے گھر میں اگر آپ کرنا چاہے تو یہ چار چھے ڈیشز لے جائیں آم بوفے آرام سے خوبصورت طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چلیں جی ولوگ کو میں یہی کرتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور ہمارا چینل اگر آپ کو سمجھ آتا ہو پسند آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اللہ حافظ